ممبئی کی لوکل ٹرین کا پھیلایا جاتا ہے ملک میں ہر بار تاکہ ہندو مسلمان آپس میں ملجل کر نہ رہیں وہ اسی طرح لڑتے رہیں کیونکہ اگر ہندو مسلمان اگر ایک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ملک کے غدار اپنی کرسی نہیں بچا پائیں گے اگلی خبر ہے بینگلور کے ایک ہوتل کی جس میں کلمہ تیبہ کا سائن بورڈ لگایا گیا تھا جس کو دیکھ کر اندبخت سمجھ گئے کہ پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے تو ریسٹورنٹ کے مالک سے بھڑ گئے تو ریسٹورنٹ کے مالک نے وہاں پر پولیس بلائی جب پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس کو دیکھ کر اندبختوں کی پھٹ گئی تو آپ دیکھئے آگے کیا ہوا کارنات کا رکھنٹ کے مالک صحرب صاحب ٹرالت کم yet Whoo idity کہดیو شایت 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 لو لبنا Rose شایت 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 وہاں آپ شایت نل اگلی خبر آئی ہے اندور سے اندور کے پلاسی روڑ کے قریب بجرنگدل اور پولیس کے درمیان لڑائی ہوئی بجرنگدل ہمیشہ کی طرح دہشتگرد کرتے ہوئے نظر آئے پولیس پر پتر پھیکا اور اے بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ڈی سی پی کے کالر تک پکڑ لیا بجرنگدل نے روڑ بلوک کر رکھا تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کے گرفتار ہوئے شخص کو بیل مل جائے اس پورے معاملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا ہوا ہوگا بی جے پی حکومت نے دو پولیس والوں کو اور ایک آئی پی ایس کو وہاں سے ٹرانسفر کر تک کر دیا پڑھ لکھ کر مہنس سے آئی پی ایس نے جب اپنا کام ایمانداری کے ساتھ نبایا تو بی جے پی حکومت نے ان کو زلیل کیا مدی پردیش حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان بجرنگدل کے گنڈوں کو پکڑے اور قانونی کاروائی کرے مگر نہیں بی جے پی بھی بجرنگدل کے گنڈوں اور اندبختوں سے بھری ہوئی ہے تو کیا انصاف ہوگا دوستو